اسلام علیکم جی پیارے بین بھائیو اگر مریض کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ آیا کہ اس پہ کوئی جنات کا ساہہ ہے جادو ہے ٹونا ہے کوئی جسمانی مرض ہے یا کسی نے کچھ چیزیں بھیج کے اس پہ کچھ چیز عمل کروایا ہے تو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں اس عمل کے لیے سب سے پہلے باوضوحوں خود باوضوح کریں مریض کو وضوح کرائیں سامنے بٹھا لیں پاکیزہ اس کو کپڑے پہنائیں خود بھی پاکیزہ کپڑے پہنیں سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد آیت القرصی پڑھیں اور اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناسم اور وضعین تین پڑھ کے اپنے اوپر دھم کریں مریض پر دھم کریں مٹی کے ایک ٹھیکری آپ نے لانی ہے مٹی کی ٹھیکری جو ہے کوری ہو کوری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مٹی کی ٹھیکری جو ہے نا جیسے ہم گھڑا گھر میں رکھتے ہیں گھڑا بزار سے آپ گھڑا لے لیں مگر کورا گھڑا ہو بزار سے آپ جا کے وہاں پہ چھوٹی ڈولی لے لیں کوری ہو ایک دفعہ پانی لگ کے بننے کے بعد دوبارہ اس کو پانی نہ لگاؤ اس کو توڑے توڑنے کے بعد آپ نے ایسے یہ جو پورا تلسم ہے بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے آپ نے لگاتے جانا ہے ڈنڈا لگانا ہے یہ ٹھیک ہے جو میم ہے اس کو ملاتے جانا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ ملتے جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ فلک سورہ ناس اس کو پڑھنا ہے سورہ فلک سورہ ناس آپ نے جو ہے پڑھتے جانا ہے مریض کے سر سے بار کے اس کو یہ جو نام ہے اس کو آپ نے سوئی گیا اس کے چولے پر یا چولے میں رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد آپ نے پندرہ منٹ تک پڑھائی کرنی سورہ فلک سورہ ناس پڑھتے جائیں مریض پہ دم کرتے جائیں پڑھتے جائیں مریض پہ دم کرتے جائیں پندرہ منٹ کے بعد جائیں مگر اس کو آپ نے اس کے سر سے وار کے رکھنا ہے پندرہ منٹ بعد جائیں اس کو اٹھا کے دیکھیں اگر تو یہ حروف میں ان کے تبدیلی کیونکہ آپ نے کالی سیاہی سے لکھنا ہے اور تبدیلی ہو کے اگر یہ سرخ رنگ کے ہو گئے ہوں تو اس پہ سایہ ہے بزریہ مخلوق اس پہ مسلط کی گی جادو کے ذریعے اگر ان کی حییت بدل جائے یعنی نقوش کی حییت بدل جائے تو پھر اس پہ جو ہے جو چیزیں ہیں خود مسلط ہوئی ہیں کسی نے بھیجی نہیں ہوئی ہیں اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی چینجنگ نہ ہوئی ہو اس کو آپ سون کے دیکھیں اگر تو آپ کو بدبو محسوس ہو تو پھر بھی اس پہ جادو ہے اور اس کو بزریہ جادو یا سایہ جنات کی وجہ سے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایسی نشانی واضح نہ ہو تو پھر آپ بلکل پریشان نہ ہو اس پہ اس کا ڈاکٹری علاج کروائیں تو اس پہ آپ کو ترہ ترہ کوئی نم تویز کرنے کی کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت پھر نہیں ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا سمجھ نہ آئے تو ویڈیو آپ جو ہے سکپ مت کیجئے اس کو جائیں پھر سے دیکھ لیں نہیں سمجھ لگتی کمنٹ کریں میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا اس پہ کیونکہ اس کو سمجھانا کرنا تو کم کم دس منٹ کی ویڈیو چاہیے مگر میں نے شورٹ بنائی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا کے بات کو کلوز کی جائیں اسی کے ساتھ آپ تمام سے اجازت جاؤں گا ہاں جب یہ آپ مکمل عمل کر لیں اس مٹی کی ٹھیکری کو آپ لے جا کے کسی پاکیزہ جگہ پر دفن کریں یا اس کو آپ نے جو بہتی ہوئے پانی میں بہا دیں دوبارہ اس کو استعمال میں مت لائیں یہاں پہ فلان 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 لکھا ہوا ہے نام یہاں پہ مریض کا لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے اگر مریض کا نام لکھ بھی لیں تو حرج نہیں ہے مگر اسلامی نام ہو تو قائلی مت لکھا کریں گناہ ہوتا ہے اس کو یعنی یاگ میں جلانا یا لے کی جانا تصور کر لیں کہ وہی کافی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو منشن پھر کیے دیتا ہوں نام نام بھی لکھیں کوئی اب اس کے سر سے ہم نے واردی ہے نا تو میرا خیال ہے ناموں کی ضرورت نہیں رہے گی تو آپ نام نہ لکھیں ٹھیک ہے یہ میں نے سمجھانے کے لئے لکھے تھے ٹھیک ہے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ وہم میں پڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نام لازمی لکھنا ہے تو پھر آپ نام لکھ سکتے ہیں مگر میں آپ کو منع کروں گا میری طرف سے اجازت نہیں ہے نام لکھنے کی آپ خود سے لکھیں گے تو پھر آپ کو عمل اثر نہیں دے گا ٹھیک ہے نام نہ لکھیں ہی جب کرتے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو واضح ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو اس کو اس طریقے بنائیں آسانی سے استعمال میں لائیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ